اسلام علیکم اس ویڈیو کے در ہم آپ کو بٹر فلائی سٹائل ٹراؤزر بوٹم ڈیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے سو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بکرم لینی ہے 3 انچیز وائیڈر اور اس کے نیچے ہم نے فیبرک کو پیسٹ کیا ہوا ہے سو بکرم کی لیندھ ہم نے 18 انچیز رکھی ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے تقریباً 2.5 سے 2 انچیز کا دسنس آپ چھوڑ سکتے ہیں اور فولڈ کر کے ہم نے یہاں پر اس طرح سے پیock سٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھر ہارے 0.5 انچیز کا ڈسٹینس چھوڑ کر اور پی동 سٹیچ کر لینا ہے تقریباً سو اسی طرح سے ہم نے پورے فیبرکک کے اوپر پیٹک سٹیچ کر لینا ہے سو دیکھیں پورے فیبرکک کے اوپر ہم نے پیٹکمل سٹیچ کر لیئے ہیں سو یہاں پر اب ہم نے 3.5 کی کا 3.5 فیبرک ہے سو اس کر ہم نے اس طرح سے دیکھیں فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو رائٹ سائٹ سے بھی اسی طرح سے یہاں سے دیکھیں اس طرح سے فول کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹرائنگلر شیپ بن گیا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کی جو فرس لیئر اوپر والی اس کو دونوں کو سینٹر کی طرف لانا ہے دیکھیں یہ رائٹ سائٹ سے بھی ہم سینٹر کی طرف لے کے آگئے ہیں اب یہاں سے ہم نے لیفٹ سائٹ سے بھی اس کو سینٹر کی طرف لے کے آ جانا ہے دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے بیٹر فلائے ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پر بھی اسی طرح سے ہم نے سکوئر فیبرک کو لینا ہے اور پہلے لیفٹ سائیڈ سے اس کو اندر کی طرف اس طرح فول کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ سے اس کو اندر کی طرف فول کرنا ہے تو ٹرینگلر شیپ بن جائے گا اس کے بعد ہماری فرسٹ لیئر جو ہیں دونوں لیفٹ اور رائٹ والی انکوم نے سینٹر کی طرف لے کے آ جانا ہے اس طرح سے اور اس کو سٹچ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے تقریباً دو بیٹر فلائے سٹچ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلین سٹچنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے اس کا سولیشن یہ ہے کہ پہلے اس کو آئرن کر لیں گے اس طرح سے فول کر کے دیکھیں تو فول جیسے ہم نے آپ کو بتایا کرنا ہے ویسی کر کے اس کو آئرن کر لینا ہے اور آئرن کرنے کے بعد اس کو سٹچنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین سٹچنگ آئے گی اس کی یہ دیکھیں کافی زیادہ بٹر فلائز اس طرح سے ریڈی کر لی ہیں اور یہ جو ہمارا پنٹیکس والا فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر لینا ہے اور اس کا سینٹر مارک کر لینا ہے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے بٹر فلائز کو سینٹر میں رکھنا ہے یہ دیکھیں سینٹر میں رکھے اس کو ہم نے سٹچ کر لینا ہے ایک ہمارا اس سائٹ پہ آئے گا اور اس کا دوسری سائٹ پہ اپوزٹ تو اس طرح سے دونوں سائیڈز پر ہمیں سٹیچنگ کریں گے سو پہلے ہم نے جو ہے رائٹ سائیڈ پر سٹیچنگ کر لینی ہے اب سینٹر کے بعد ہمارے تقریباً دو بٹر فلایز جو ہے وہ آئیں گے اس کے بوٹم سائیڈ کے اوپر اور اس کے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی دو بٹر فلایز آ جائیں گے سو مطلب ایک سائیڈ کے اوپر ہمارے ٹوٹل فائف بٹر فلایز جو ہے سٹیچ ہوں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی ہمارے سینٹر کے بعد سینٹر ہم نے سٹچ کیا ہوا ہے تو یہاں پر دو بٹر فلائز اس طرح سے ہم نے سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اسی طرح سے ہم نے اس کی دوسری سائیڈ کو بھی سٹچ کر لینا ہے دیکھیں ہم نے اس فیبرک کے اوپر بٹر فلائز جو ہم نے بنائے تھے اس طرح سے سٹچ کر دیئے اب یہاں پر ایک انچ اوڑی ہم نے بکرم لیا ہے جس کے نیچے ہم نے فیبرک کو پیسٹ کیا ہوا ہے اب ایک سائٹ کا فیبرک ہم نے اس طرح سے آئرن سے پیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں پیسٹ کر لینا ہے ہم نے ایک سائٹ کا فیبرک اب یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ لیس کو اٹیج کر لینا ہے سو یہ ہماری لیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اس سائٹ کے اوپر اٹیج کر لینا ہے اور سٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں سو لیس دیکھیں ہم نے اٹیج کر لینا ہے پر سٹیچ کر لی ہے اب یہاں پر ہم نے ایک پٹی لے لینی ہے اور اس پٹی کے ساتھ اس کو اس سرہ سے رکھے اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سو یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر رہیں گے سو پٹی ہمارے لیس والے فیبرک کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو اس طرح گرنے اور یہاں سے ٹاپ سٹیچ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ٹاپ سٹیچ لگانے کے بعد اب ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنے اور یہ جو ہماری بوٹم سائٹ پر پٹی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے اس طرح سے آئرن کر لینا ہے سو دیکھیں ہم نے اس طرح سے آئرن کر لیا اور پٹی کو ہم نے اندر والی سائٹ پر کر دیا ہے یہ دیکھیں پٹی ہماری اندر والی سائٹ پر ہے اور یہاں پر اس طرح سے ہم نے اپنے بٹر فلائے والا پیٹرن جو ہے اس طرح سے اس کے سینٹر میں اس طرح سے رکھ لینا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سو جس آپ کو بٹرفلائز بنانی ہے اور یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے اس کو سٹیچ کرنا اور بہت ہی جلدی سے سٹیچ ہو جائے گئے سو اب ہم اپنے ٹراؤزر کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے سو یہاں سے ہم اس کی سٹیچنگ کر دیں گے سو ہمارا ٹراؤزر ڈیزائن ہمارے پیٹرن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا سٹیچ لگا لینا سو ٹاپ سٹیچ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پیٹرن ہیں تقریباً فور انچز تک آیا ہے تو فور انچز آپ نے لینڈ اس حساب سے ایڈجسٹ کر لینی ہے سو بوٹم ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو بالکل ٹرائے کر سکتے ہیں سو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لینے ہی کیا ہوا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں